سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے اس وقت ہم خاموش رہیں گے تو امام کی قرآت ہمارے لئے کافی ہے قرآت الامامی قرآت المقتدی ہم نے سن لیا امام سے لیکن جب اپنی سنتیں پڑھیں گے اپنے نفل پڑھیں گے اپنی نماز پڑھیں گے تو اس میں تو اس کو لازم پڑھیں گے پھر دوسری بات نماز کا مزہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے اتنی آواز میں تو پڑھ لی دیئے کہ کم از کم آپ سنتے ہوں کیا آپ سنتے ہوں تو بھن بناہت کی طرح نماز نہ پڑھئے بلکہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھئے تو ایک ایک لفظ کو ادا کیجئے اور اپنے کان مبارک سے سنیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو آپ کی قرآت آپ پہ اثر کرے گی آپ کی قرآت ارے بھائی آپ کی سوچ آپ پہ اثر نہیں کرتی آپ کی خوشی آپ پہ اثر نہیں کرتی آپ کا غم غصہ آپ پہ اثر نہیں کرتا تو آپ کی قرآت آپ پہ اثر کیوں نہیں کرے گی سمجھ آ رہی ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے تو آپ قرآت پڑھئے بلکہ تو مسئلہ بھی ہے مسئلہ یہ کہ کسی شخص نے نیت باندھی اور ہاتھ باندھ کے کھڑائی رہا اور دل میں پڑھتا رہا اور زبان اس نے حرکت نہ دی زبان سے نہ پڑھی مفتیوں سے پوچھئے گا اس کی نماز نہیں ہوتی اس نے فرض ادا نہیں کیا فرض تھا قرآت قرآت کہتے ہیں زبان سے پڑھنا قرآت کہتے ہیں تو نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ کیا ہے تحریمہ کے بعد قیام ہے قیام کے بعد قرآت ہے کیا ہے قرآت ہے وہ قرآت کا جو ترجمہ ہے شرعی ترجمہ وہ کیا قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا کیا جب تک یہ فرض پورا نہیں ہوگا آپ کی نماز آپ کی نماز نہیں ہوگی جب آپ کی نماز نہیں ہوگی مطلب ظاہری شرعی نماز کی بات ہو رہی فقہی نماز تو جب ظاہری ہی نہیں ہوئی تو بات نہیں کیسے ہو گئی اس لیے جب آپ نماز ادا کیجئے اپنی تو زبان کو حرکت دیجئے تو آپ کو تقریر ہے جس طرح خاموشی سے سننے کی عادت ہے اللہ پاک کو ایتی نماز